وہ خاور مانی کا جو عمران خان کا بشرا بی بی سے جب نکاح ہوا تھا اس کو کہہ رہا تھا کہ ان دین اسلام کے مطابق ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا تھا کہ دنیا کی پاکیزہ ترین عورت ہے میری شادی ٹوٹنے میں عمران خان کا کوئی خات نہیں ہے تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت ہم نے جب یہ ساری باتیں پہلے شروع ہوئی تھی تو اس وقت ہم نے ان لوگوں سے پوچھا تھا اور کئی بار پوچھا تھا کہ لوگوں کے جو اب ان میں سے تو کئی جو ہے عمران خان کے خلاف گواہ بھی بن گئے ہیں کہ بھائی ایسا واقعی کوئی معاملہ ہے کہ یہ نکاح عددت میں ہوا ہے اور یہ سارے معاملات جو اتنے بھی الزام لگائے جا رہے ہیں سچا جھوٹ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ساری باتیں غلط ہیں اس وقت انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ ان کا نکاح بلکل ٹھیک ہوا ہے سنے ذرا فیصلے کے بارے میں ہمیں اندازہ تھا کہ کیا فیصلہ آئے گا لیکن حیرانی مجھے یہ ہوئی ہے کہ جو خاور مانکہ صاحب ہیں ان کا مجھے یاد ہے کہ 2018 میں انہوں نے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دیا تھا اور اس ویڈیو سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی وہ عمران خان کو اپنی شادی کے ٹوٹنے کا ذمہ دار نہیں سمجھتے اور یہاں تک الفاظ استعمال کیے تھے اس ویڈیو سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ دنیا کی سب سے نیک ترین خاتون ہیں اور انہوں نے ان ریومرز کو مسترد کیا تھا کہ جی وہ بڑے نراز ہیں کہ جی بشرا بی بی نے عمران خان کے ساتھ شادی کیوں کر لی تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت پھر بہت سے جو قریبی لوگ تھے ان کے اور اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو بعد میں گواہ بن گئے عمران خان کے خلاف ان سے ہم نے پوچھا تھا تو وہ سارے کہہ رہے تھے جی کہ تمام جو قانون ہے اس کے مطابق یہ شادی ہوئی ہے یہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی عمران خان صاحب کو روکا گیا تھا کہ آپ شادی نہ کریں ایک اہم شخصیت نے ان کے پاس کسی کو بھیجا تھا کہ آپ یہ شادی نہ کریں لیکن تب تک شادی ہو چکی تھی اور عمران خان نے وہ بات سنی نہیں تھی اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح خاور مانکہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک نئی سٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی سے نہیں بلکہ دوزار چودہ سے ان کے بشرا بی بی کے ساتھ تعلقات تھے تو مجھے یاد ہے الفاظ مجھے یاد ہیں کہ انہوں نے جو دوزار اٹھارہ میں جو ویڈیو سٹیٹمنٹ دی تھی اس میں لفظ استعمال کیا تھا میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں تو ابھی ظاہری بات ہے عدالت میں بھی جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہی ہوگی تو میں تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں کہ اس طرح ایک جو مسلمان ہے وہ دوزار اٹھارہ میں بھی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اپنی سابقہ بی بی کے حق میں سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور پھر دوزار چوبیس میں بھی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اپنی سابقہ بی بی کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے تو میں تو اس پر کافی پریشان ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک مثال قائم ہو گئی ہے اور کسی کو اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے اگر اس طرح کی ایک مثال عمران خان کو بنایا گیا ہے تو پھر جو باقی سیاستدان ہیں وہ اپنی خیر منائیں کیونکہ سارے کے سارے شیشے کے گھروں میں رہتے ہیں تو کسی اور کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ بھی اس طرح کا مقدمہ بن سکتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک نئی شروعات ہے This is just a new beginning دیکھیں مجھے جو لگتا ہے نا کہ وہ یہ بنایا کیوں گیا ہے کیونکہ خاور مانیکہ صاحب جو ہیں یہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو ستمبر میں پنجاب انٹی کرپشن نے گرفتار کیا تھا کرپشن کے کیسز تھے ان پر اور اس گرفتاری کے بعد جب یہ کچھ دنوں کے بعد رہا ہوئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی صاحب کا بیوی کے بارے میں یہ موقف اختیار کیا جب عمران خان صاحب وزیراعظم تھے تو یہ صاحب جو ہیں یہ اپنے ایک بیٹے کے ذریعے اپنی صاحب کا بیوی سے بہت سے کام کروایا کرتے تھے اور وہ بھی میرے علم میں ہیں اور یہ بڑے خوش تھے اور نہ صرف پولیس میں پوسٹنگ ٹرانسفر کرواتے تھے بلکہ جس میک میں میں یہ کام کرتے تھے وہاں پہ بھی یہ پوسٹنگ ٹرانسفر کرواتے تھے تو اب جب انہوں نے یہ ایک نیا موقف اختیار کیا ہے تو مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو اصل وجہ ہے یہ کیوں ہوا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو اوپر نیچے تین عدالتی فیصلے آئے ہیں اس ہفتے میں تو ایک فیصلے میں سائفر کیس میں عمران خان کو انٹی سٹیٹ ڈیکلیئر کر دیا گیا جیگہ انہوں نے سٹیٹ سیکرٹس کو ڈسکلوز کیا توشہ خانہ کیس میں ان کو فنانشلی کرپ ثابت کر دیا گیا اور یہ جو کیس ہے جس دفعہ کے تحت ان کو عمران خان کو سزا دی گئی ہے تو اس کے تحت ان کو بدکار قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ جو ہے نا کہ یہ ریاست مدینہ کا دعویدار ہے تو عمران خان صاحب کو انہوں نے انٹی سٹیٹ بھی ڈیکلیئر کر دیا فنانشلی کرپ بھی ثابت کر دیا اس فیصلے کے ذریعے ان کو بدکردار بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گیا تو اصل مقصد یہ ہے کہ آٹھ فروری کو جو الیکشن ہے تو الیکشن سے پہلے پہلے اس طرح کے فیصلے آئیں کہ جو ووٹر ابھی بھی عمران خان کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں ان کا مائنڈ تبدیل ہو جائے تو مجھے یہ اس کے پیچھے یہ سیاسی منطق نظر آتی ہے اس فیصلے کے پیچھے کچھ دن پہلے تک وہ کہہ رہے تھے جی کہ میرے سے تو کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا کیونکہ صحافی ان سے پوچھتے تھے جی آپ کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کہتے تھے نہیں میرے ساتھ لیکن بشرا بی بی کے ساتھ بات کی ہے تو لیکن اس میں کیونکہ پاکستان میں ماضی میں اس طرح جو سیاستدان ہیں جو جیل میں تھے تو جیل میں ان کو بھیج کے ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی انہوں نے ڈیل قبول کر لی پہلے وہ سعودی عرب چلے گئے پھر وہ لندن چلے گئے اسی طرح یوسو رضا گلانی صاحب جب اڈیالا جیل میں تھے تو مجھے یاد ہے ان کے ساتھ بھی ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی ایک حکومت کی شخصیت جو ہے وہ جیل میں ان کے ساتھ ملنے گئی لیکن انہوں نے وہ ڈیل قبول نہیں کی تھی یہ مورلی بھی کرپٹ ہے یہ فنانشلی بھی کرپٹ ہے یہ انٹی سٹیٹ بھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ نو مئی کے واقعات پہ ابھی کسی عدالت کا فیصلہ آنا ہے تو اس میں ان کو دہشتگرد بھی ثابت کیا جا سکتا ہے اور ان کی پارٹی کو تو دہشتگرد کہا بھی جا رہا ہے تو اگر یہ واقعی نو مئی کے واقعات جو ہیں وہ عمران خان کی پلاننگ تھی اور یہ دہشتگرد ہیں تو پھر کسی دہشتگرد کے ساتھ جو ہے وہ باتچیت یا ڈیل کیسے ہو سکتی ہے تو اگر تو عمران خان جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو میرے لئے بڑے حرانی کی بات ہے لیکن اگر اب بشرا بی بی نے عمران خان کے ساتھ کو غلط بیان نہیں کیا تو یہ اور بات ہو سکتی ہے آپ لوگوں نے سنا اور شکر ہے کہ یہاں حامد میری صاحب کو اب یہ ریلائز ہو گیا بڑے بلے جو ہے دیر میں ہو رہے ہیں ان لوگوں کو کہ بھئی اب جو دو ہزار اٹھارہ میں جس طرح عمران خان کو لائے گیا اس طرح جو ہے دو ہزار چوبیس میں جس طرح نواز شریف کو لائے جا رہا ہے وہ بالکل بھی کمپیر نہیں کیا جا سکتا اور نکاح کے حوالے سے بھی جس طرح کے معاملات جو ہیں اور عظامات عمران خان پر لگائے جا رہے ہیں وہ گھٹیا ترین ہے ان کے بارے میں تو وہ بہت پہلے جو ہے کنفرم کر چکے تھے اور انہی لوگوں سے کنفرم کیا تھا جو کہ آج یہ کہہ رہے ہیں مطلب مفتی صاحب سے بھی پوچھتے رہے تھے اور ان کا بھی بیان سامنے ہے اسی طرح جو ہے جو آپ پی پی میں ہے آئی پی پی میں بندہ ہے اس سے بھی پوچھا گیا تھا وہ بھی یہی بات کرتا تھا کہ نہیں بھئی بلکل معاملات صحیح ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن آج وہی لوگ عظام لگا رہے ہیں آپ لوگوں کا اس سارے معاملے پر کہہ کہنا ہے کیا واقعی خاورمانکہ کی جو شادی ٹوٹی ہے اس میں عمران خان کا کوئی ہاتھ ہے یہ نہیں ہے اور اس وقت جو ہے کیوں عمران خان جو ہے پیچھے ہٹ گئے تھے کہ خاورمانکہ سے حلف قرآن پر لیا جائے شاید اس کی وجہ یہ لگ رہی ہو کہ پہلے اگر وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ سارے جھوٹ بول چکے ہیں تو اب بھی قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے وہ جھوٹ بول سکتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے آپ لوگوں کے سارے معاملے پر کہہ کہنا ہے اپنی ریکمینڈ میں ضرور